تھا کہ وہ بڑا قرارہ جواب دیتے بھارت کو اور ایسا جواب دیتے جیسے صبرہ مونیم سوانی یا جو ان کا ایک اور راجناٹ ہے اس کو جواب دیا جاتا لیکن افسوس کی بات یہ کہ ہمارے ہاں سے جو جواب دیا جانا چاہیے تھا جو انڈیا کے دانت کھٹے کر دیتا جو ان کو ان کا دماغ درست کر دیتا ایسا کوئی جواب نہیں دیا میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ کوئی یہاں پر انڈیا کو جواب دینے والا نہیں ہے یا دینا نہیں چاہتا لیکن پریورٹیز کی بات ہوتی ہے اس وقت پی ایس ایل ضروری نہیں تھا اس وقت ضروری یہ تھا کہ محمد بن سلمان صاحب یہاں تشریف لائیں یہ بہت بڑی بات ہے بنیادی بات عمران خان ہے عمران خان ایک سنگلاک چٹان ہے عمران خان ایک ایسا ایک ایسی دیوار ہے جسے عبور کرنا یا جسے ٹکرانا ممکن نہیں ہے تو عمران خان نے پالیسیز ترتیب دی رہی ہیں اور اگر وہ یہ اس طرح کی حرکتیں کرتے دیکھئے ان کے اپنے مل سے آوازیں اٹھ رہی ہیں اگر نوجود سنگھ سدو کو عمران خان یہاں پر استقبال ان کا نہ کرتے اگر عمران خان انہیں عزت نہ دیتے تو آج نوجود سنگھ سدو کی آواز بھارت میں بلند نہ ہوتی تو ایک تو یہ بات ہے دوسری بات ہے کہ ان کا شروع سے ایک مائنڈ سیٹ ہے پاکستان کے خلاف وہ اس مائنڈ سیٹ کو تبدیل نہیں کر سکتے اگر آپ کو اڑی سیکٹر یاد ہو تو اڑی سیکٹر کے بعد بھی انہوں نے یہی باتیں کی تھی اور اب چونکہ ان کی اڑی سیکٹر کی فلم ریلیز ہونے والی ہے تو انہوں نے اس فلم کو کامیاب بھرانے کے لیے پلواما سیکٹر کا ایک ایک شوشہ چھوڑ دیا ہے تو یہ آئندہ تحقیقات کے بعد پتہ چل جائے گا کہ یہ مودی کے سارے دماغ کی کارستانی ہے اور مودی الیکشن ہاریں گے اور کانگریس وہاں پر الیکشن جی تھی